بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین اہم چیزیں جو اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز آواز بیٹے بند ہوگی آواز ذرا اونچی کر دیں سانیہ مورل ڈاؤن آواز ذرا اونچی کر دیں سانیہ مورل ڈاؤن یہ وہی جگہ ہے میں مرانوں کو بتانا چاہتا ہوں جہاں سترہ جون کو لاشیں گری تھی ہم وہی کھڑے بیٹھیں یہ میڈیا کے آباب جو بارہ گھنٹے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے کے اس کی کبرج کرتے رہے تھے انہوں نے قاتلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سولہ اور سترہ جون کی درمیانی رات سے لے کر سترہ جون کی دوپہر تک بارہ گھنٹے پاکستان کا پورا میڈیا اور میڈیا کے تمام نمائندگان اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر کبرج کرتے رہے تھے میڈیا نے اپنی آنکھوں سے نہ صرف قاتلوں کو دیکھا بلکہ پاکستان کے کروڑوں عوام کو دکھایا کہ کون قتل عام کر رہا ہے یہ تو وہ حقیقت ہے جو کسی نظر سے اوجل نہیں ہے کون قاتل ہیں اس پر کسی جے آئی ٹی کی ضرورت نہ تھی نہ ہے اس ملک کے کروڑوں عوام جے آئی ٹی ہیں اس ملک کا میڈیا ہمارا جے آئی ٹی ہے اس ملک کے تمام ٹی وی چینلز کے نمائندگان ہماری جے آئی ٹی ہیں جنہوں نے بارہ گھنٹے اپنی آنکھوں سے قتل عام کا بازار گرم ہوتے دیکھا ہے نہتھے بے گناہ کارکنوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے جنہوں نے دیکھا ہے قاتلوں کو اس پر ہمیں کسی حکومت اور پولیس کی جو خود قتل کرنے والے اور قتل کروانے والے ان کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی کی نہ ضرورت ہے نہ ہم کبھی ماننے کو تیار ہوں گے اگر کوئی جے آئی ٹی چاہیے غیر جانبدار تو وہ تو صرف یہ تلاش کر کے بتائے کہ ان قاتلوں کے پیچھے کون تھا ان قاتلوں کے پردوں میں چھپا ہوا کون ہے جس نے قتل کا حکم دیا تھا لوگوں کے سامنے سولہ جون کے دن کو ہونے والی میٹنگ ہے جسے پنجاب حکومت کے افسران اور وزارہ اور وفاقی حکومت کے کچھ نمائندگان ہیڈ کر رہے تھے جس کو کہا گیا کہ مورل ٹاؤن کے سیکیورٹی بیریئرز کو ہٹانے کا بندو بس ڈسکس کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا منصوبہ چودہ آدمیوں کا قتل اور سو کے قریب نوے آدمیوں کو گولیوں سے بھون دینا اور یہاں ایک قیامت سغرہ بپا کرنا نہتے کارکنوں کے خون کا دریاء بہانا یہ فیصلہ سولہ کی میٹنگ میں نہیں ہوا یہ فیصلہ اسام آباد میں ہوا تھا یہ منصوبہ اسام آباد میں بنا تھا وزیر آزم صاحب اس قتل کی داستان آپ کے وزیر آزم ہاؤس سے چلی ہے یہ منصوبہ بندی وزیر آزم ہاؤس میں ہوئی ہے جسے عملی جامعہ پہنانے کے لیے آپ کے برادر شباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگی اور دونوں بھائیوں نے قتل کی منصوبہ بندی کر کے پھر آگے پولیس کے افسران کو یہ منصوبہ سوپا ہم اس دن کسی جی آئی ٹی کو مانیں گے جو ایسی جی آئی ٹی ہوگی جن پر نہ شباز شریف صاحب کا کوئی اثر ہوگا نہ نواز شریف صاحب کا اثر ہوگا اور وہ ان طاقتور فیرون صوت حکمرانوں کے اور ان درندہ صوت حکمرانوں کے اثر و سوخ سے بالا کوئی تفتیشی ادارہ ہوگا تو وہ ان سارے گھناؤنے جرم کرنے والوں کے چہروں کو بے نکاب کر دیں گے ابھی تک انہیں اس جی آئی ٹی کی جو جالی جی آئی ٹی ہے جس کی ریپورٹ کو ہم ہم کیا پوری قوم ماننے کو تیار نہیں ان سے پوچھیں یہ میڈیا والے ماننے کو تیار نہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قتل کرتے دیکھا ہے تمہیں یہ جی آئی ٹی کس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتی ہے لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی رینجرز سے جن کے بھی وہ با تحت آتے ہیں ان ذمہ دار افسران سے قوم کے ان سپاہ سالاروں سے اور ملک کی سیکیوریڈی کے ان ذمہ داروں سے مطالبہ کرتا ہوں جو کراچی کو دہشتگردی سے پاک کر رہے ہیں میں انہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں چودہ لاشیں یہاں بھی ان کے انصاف کی منتظر ہیں ان کے آپریشن کی منتظر ہیں ان چودہ لاشوں کو گرانے والوں کے گربانوں پر ہاتھ کب پڑے گا اور ان قاتلوں کو بے نکاب کب کیا جائے گا اور انہیں آہنی زنجیروں کا پابند کب کیا جائے گا اور ان مظلوموں کو انصاف کب ملے گا اور یہ قوم کیا وہ دن دیکھے گی کہ اگر حکمران قتل عام کروائیں تو انہیں بھی گرفتار کر کے انہیں بھی جیل بھیج کر اس ملک کا کوئی ادارہ عوام کو انصاف بہیا کر سکتا ہے پنجاب میں گرنے والی لاشیں اس دن کی منتظر ہیں یہاں کوپریشن کب شروع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی تفتیش میں ان کے ساتھ تعامن نہیں کیا ہم تفتیش میں تعامن کریں گے سو فیصد کریں گے جب کوئی تفتیش کرنے والے آئیں گے جب غیر جانبدار شفاف تفتیش کا ماحول ہوگا کوئی ایسا ادارہ تفتیش کرے گا جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے آرڈر لیے بغیر اور قاتل پولیس کے فضان کے بغیر اس ملک کو اور یہاں مظلوموں اور مقتولوں کو انصاف دینے کے لیے تفتیش کرنے کے لیے ٹیم بیٹھے گی ہم اس کا حصہ بنیں گے یہ میڈیا کے لوگ بھی اس کا حصہ بنیں گے اور گوائیاں دیں گے ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں اگر مورڈل ٹاؤن کے اس سانحہ پر ذمہ داروں کو گرفتار کیا گیا ہوتا اور ان ذمہ داروں کو ان آماد سے نوازہ نہ گیا ہوتا اور مورڈل ٹاؤن کے سانحہ پر انصاف مہیا کیا گیا ہوتا تو دسکے میں بھی پولیس کو ان دو وکلا کے قتل کرنے کا لاسانس ان کے ہاتھ میں نہ آتا دسکا کا حادثہ بھی پیش نہ آتا راول پنڈی میں جو دو بچے مارے گئے سٹیٹ اوے گولیوں سے وہ حادثہ بھی پیش نہ آتا موجودہ حکمرانوں نے قتل عام کی سرپرستی اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور اپنی پولیس کو اپنے ناپاک عزائم کو پایا ہے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہیں قتل عام کا لائسنس اور ایبسولیوٹ آتھارٹی دے رکھی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں کوئی قتل ہو رہا ہے اور اس کے قتل کی ذمہ داری پولیس پر آتی ہے وہاں نہ کبھی تفتیش ہوئی ہے نہ ہوگی نہ کبھی اس کو انصاف ملے گا اس لیے کہ اگر قتل کرنے والے پولیس کے لوگ ہوں گے تو تفتیش بھی وہی پولیس کرے گی وہی تھانا کرے گا اور اس پولیس نے رات دن چکے جرائم اور قتل عام کرنا ہے ان ظالم درندہ صوت حکمرانوں کی خواہش پر اس لیے وہ اگر ان کی خواہشیں پوری کرتے ہیں تو یہ ان کو تحفظ دیتے ہیں جہاں سٹیٹ ٹیرورزم ہوگی ریاستی دہشت کردی ہوگی پولیس کے ہاتھوں قتل عام ہوگا خواہ وہ ایک فرد کا ہو دو افراد کا ہو چودہ کا ہو سو کا ہو میں بتانا چاہتا ہوں اس پاکستان میں کبھی اس قتل عام پر انصاف نہیں ملے گا چونکہ جس پولیس نے قتل کیا ہے اسی تھانے نے ایف آئی آر درج کرنی اسی تھانے کے پولیس افسروں نے اس کی تفتیش کرنی اسی نے زمنیاں پر کرنی اسی نے بیانات رکم کرنے اسی نے چالان بنانا اسی نے عدالت بھیجنا اور وہ کیس پھر سٹیٹ کا کیس بنتا ہے اسی پولیس نے اس کی پیروی کرنی کبھی انصاف نہیں مل سکتا جب حکمران قاتل ہو جائیں حکمران ظالم ہو جائیں حکمران درندے بن جائیں حکمران لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے لگ جائیں تو اس ملک کے غریبوں مظلوموں اور بے قصوں کو کبھی انصاف نہیں مل سکتا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اللہ کی بارگاہ میں اور وہاں سے عدر و انصاف آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے اندیر نہیں ہے ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم انصاف لے کے رہیں گے اور آپ کو تختہ دار پر پہنچانے تک ہم جنگ لڑتے رہیں گے جنگ لڑتے رہیں گے اور میں ان شہیدوں کے خاندانوں کی عظمت کو پھر سلام کرتا ہوں کہ جو غریب خاندان ہیں مگر ان کا ایک بچہ بھی ان کارونوں کی کروڑوں ہربوں روپے کی دولت اور خزانوں کے عوض بکھ نہیں سکا ایک بچہ خرید نہیں سکے انہوں نے عادت منع لی ان لوگوں کی عادت ہے ان لوگوں کی عادت ہے ان لوگوں کی عادت ہے کہ جہاں قطر ہوتا ہے اس خون کی قیمت پر جاتی وہ رساء بے بس بے قس ہوتے وہ رساء جانتے ہیں اس ملک میں انصاف نہیں مل سکتا انصاف بکھتا ہے انصاف کا پہلا قدم ہی نہیں اٹھ سکتا ان غریب لوگوں کو علم ہے کہ انصاف نہیں ملنا یہ قیمت لگاتے ہیں وہ غریب بے بس بے قس بکھنے پر مجبور ہوتے ہیں وہ پیسوں کی ڈیل کر لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں میں شریف برادران کو بتانا چاہتا ہوں آپ سارے ملک میں قارون کا خزانہ لے کر ڈیلز کلتے رہیں گے مگر مارلڈاون کے شہدہ پر آپ کی نسلیں بھی مر جائیں گے ڈیل نہیں ہوگی یہ وہ کارکن ہیں یہ وہ کارکن ہیں غریب صحیح مگر بے غیرت نہیں ہے مظلوم صحیح بے بس صحیح بے قس صحیح مگر ضمیر فروش نہیں ہے یہ ایمان رکھنے والے ہیں یہ پیسے ایک ایوز تمہارے قارونوں کے خزانے ایک ایوز نہ بکنے والے ہیں نہ جکنے والے ہیں نہ دبنے والے ہیں آج روزے کے ساتھ چلچلاتی دھوپ میں آگ برستے موسم میں انہوں نے پھر ظاہر کر دیا ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ ڈڑے ہیں نہ ہٹے ہیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے انصاف آئے گا انصاف آئے گا اس کے بعد میں کراچی کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں کراچی میں پندرہ سو سے زیادہ آمباد ہو چکی ہیں میرے سامنے پوری جمہوری دنیا کی ایک تاریخ ہے آپ دنیا کے کسی ایک ملکہ نام بتا دے ایک ملکہ جہاں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں جوئنٹلی فیر ہو جائیں ناکام ہو جائیں لوگوں کو بجلی اور پانی کی سہولت فرام کرنے میں اور لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرنے میں اور پندرہ سو سے زائد آمباد ایک شہر میں ہو جائیں اور حکومتیں برقرار رہیں یہ انوکھا ملک ہے جہاں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے نہ حکمرانوں میں کوئی ضمیر ہے نہ خیرت ہے نہ جمہوریت ہے نہ انسانیت ہے پندرہ سو لوگ مر گئے اور وہ ڈراما کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ حکمران کہتے ہیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے ظالم ہو انسانیت کے قاتل ہو تم دونوں ذمہ دار ہو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا مگر آپ اس قوم ملک کے عوام کو قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ کہاں اس قوم کو یہ سوچنے پر مجبور نہ کر دیں آپ کہ پاکستان کیا بنانا جائز بھی تھا یا نہیں جو ملک لوگوں کی غریبوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کا قوم کا عوام کا اس ملک پر اعتماد نہ ختم ہو جائے ایمان نہ اٹھ جائے اور یہ ڈھکیل کر اس قوم کو اس طرف لے جا رہے ہیں جب قوموں میں انصاف پر اعتماد نہیں رہتا آئین اور قانون پر اعتماد نہیں رہتا تو قومیں خطرناک انجام کی طرح بڑھتی ہیں لہٰذا اس ملک کے ادارے چپ ہیں خاموش ہیں خدا جانے انہیں ساب سون گیا ہے غریب مر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں پریشان آل ہیں نہ ان کے لیے روزگار نہ ان کے لیے انصاف نہ ان کے لیے بجلی نہ ان کے لیے پانی نہ ان کی موت کے بعد ان کے دفن کی جگہ نہ ان کا بندوبست یہ لوگ کہاں جائیں یہ ملک لگتا ہے صرف لٹیروں وڑیروں کے لیے جاگیرداروں سرمایہ داروں اور کرپٹ ٹولوں کے لیے یہ ملک بنا تھا وہ عیاشی کر رہے ہیں اور بیس کروڑ عوام اس ملک میں اپنی قیامت کا محول دیکھ رہے ہیں آپ میں سوالات ہیں نشان جی ابھی قبل از وقت ہے ابھی آپ کے سامنے ہی پہنچا ہوں اور میں تو آپ کو معلوم ہے ابھی تک لندن میں بھی علاج اور معالجے کے پروسس میں رہا ہوں آپ صحت کو خود دیکھ رہے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ مشورہ کریں گے عملہ عمل جب تیہ ہوگا اس کا بقاعدہ اعلان کریں گے آپ نے کھایا کہ ملک کی آداروں کو ساپ سن گیا ہے اس آدارے کی طرف آپ کا اشارہ ہے اور اس لیے موریے سے آپ مایوس ہو کر کیا چاہتے ہیں سب سے پہلا اشارہ میرا اس ملک کی پارلیمنٹ کی طرف ہے اس ملک کی قومی اسمبلی اور اس ملک کی سینٹ کی طرف ہے کہ جب ہم اتجاج کر رہے تھے اسرام آباد میں ستر دن کے لیے اور لوگ تڑپ رہے تھے انصاف بانگ رہے تھے اس وقت پارلیمنٹ کے دونوں ادارے جمع ہو گئے تھے ان کو غریب لوگوں کو خانہ بدوش کہنے کے لیے اب پندرہ سو سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں اب دونوں ہاؤسز کا اجلاس کیوں نہیں ہوتا اب کیوں نہیں سوال اکٹھا فلور پہ کہ ہوں اس رسپونسیبل فور دیٹ تو پہلا سب سے بڑا اشارہ میرا اس عمر کی طرف ہے اور باقی پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جمہوریت اس ملک میں ہے ہی نہیں مایوس کیا ہونا ہے میں بتا دوں ٹھیک ہے نجفی صاحب والا جو کمیشن تھا ہم اس میں اپیئر نہیں ہوئے ہمارا ایک اصولی موقف تھا لیکن آپ اس بات کے خود گواہ ہوں گے کہ ہم نے سو بار مطالبہ کیا کہ جب ان کی ججمنٹ آگئی ہمارے اپیئر ہوئے بخیر ہم نے ان کی ججمنٹ کو مانا اور اس دن سے ہم ہائی کورٹ میں ہیں کہ وہ ریپورٹ پبلک کی جائے اور اس کی کوپی دی جائے اور اس تحقیقات کی جو جو جویشل کمیشن نے کی اس کی بنیاد پر کیس کو آگے بڑھایا جائے ہم اس کے لیے کیس لڑ رہے ہیں اور جس حکومت نے اور پنجاب کے وزیر آلہ نے وہ کمیشن بنایا تھا وہ اس کمیشن کے قیام کو بھی غیر قانونی قرار دلوا کر ٹوٹلی ختم کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس کو ماننا امید کی بات نہیں ہے میں نے تو کراچی کے حوالے سے گائدر بھی آئے ان کا سوال کرنا اس وقت تک یہ ہوگا جب تک عوام انصاف لینے کے لیے باہر نہیں آئیں گے اور ان لوگوں کو نوچ کے نہیں کھائیں گے عوام کا ہاتھ ان کے گربانوں تک نہیں پہنچے گا اگر گھروں میں بیٹھ کے مرتے رہیں گے تو انصاف بکتا رہے گا غریب کو نہیں ملے گا ان کو نکل کسی ہے جو پہلے بولا اس کو دے رہا ہوں ترتیب سے جبوری دور میں بول نیوز کی آواز کو رکا جا رہا ہے اس کے ورکت دو ماہ سے سجاج کر رہے ہیں ان کی اکاؤنٹ فیڈ ہے اور ان کی سیلیز نہیں دی جاری ماہ رمضان ہے عید آ رہی ہے لیکن ان کی سیلیز ابھی تک نہیں دی گئی اس ٹی وی کے تمام ورکروں کو سیلیز دی جائیں اور کسی بھی میڈیا کی آواز کو دبانا یہ عامروں کا شیوہ ہے اور دبانے سے میڈیا کی آواز نہیں دبے گی میڈیا ایک ہی راستہ اور چینل رہ گیا ہے جو حقائق کو بے نقاب کر کے عوام تک پہنچاتا ہے اگر میڈیا کا بھی گلہ دبا دیا گیا تو پھر بیانک رات ہوگی آپ سے پہلے ان کا ہاتھ تھا پھر آپ کی باری میں آپ دیکھ رہا ہوں ترتیب سے چلی یہ سارا جھوٹ ہے معاہدے کرنے والے اس طرح باتیں کبھی نہیں کیا کرتے اور میرا لبو لہجہ آپ نے سترہ جون اور تئیس جولائی کے دن سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کر آج کے دن تک میں نے اگر لندن میں بات کی یا کینیڈا میں میرے لہجے میں آپ نے فائق نہیں دیکھا جو لوگ معاہدے کرتے ہیں وہ بے ضمیر ہو جاتے ہیں ان کے گلے دب جاتے ہیں وہ جورت کی بات نہیں کر سکتے میں نے تو کہا اگر کسی کو یہ زام ہے تو وہ جو معاہدہ ہے وہ لے آئیں منظر عام پر ننگا چڑی کرتے در سب یہ بتائیے آپ نے آج ایک نئی بات کر دی ہے کہ سانیہ مادر ٹون کی کاروائی سولہ تاریخ کی میٹنگ میں نہیں ہوئی یہ پرائیم نیسٹر ہاؤس میں ہوئی ہے بتائیے کہ جو پرائیم نیسٹر ہاؤس میں پلان بنا سانیہ مادر ٹون کا آپ فرما رہے ہیں کیا وہ میٹنگ پرائیم نیسٹر ہاؤس میں وزیر آزم نواز شریف کی صدارت میں ہوئی یا وزیر آزم نواز شریف کو وزیر آزم حسن نکال کے کسی خفیہ ہاتھ نے آپ کے خلاف میٹنگ کی دیکھیں میں اسپیسیفک سوال کا جواب نہیں دے سکتا لیکن میں نے یہ بات کہی میں بتا رہا 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 کیا وزیر آزم اس دن میٹنگ میں تھے میں نے صرف اس چیز کا جواب میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا منصوبہ ایک دن پہلے لاہور میں نہیں بن سکتا یہ منصوبہ اسلام آباد سے شروع آئے وزیر آزم حسن میں اس بات کو دوبارہ تحقید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کون کون شریک تھا کون نہیں جب وقت آئے گا اور شفاف ادارے تفتیش کریں گے تو حقائق بے نقاب ہو جائے اجر داؤٹ صاحب آج عبران خان صاحب لاہور آ رہے ہیں کیا ان سے کوئی ملاقات یا مستقبل میں کوئی پلان نہیں ہے ابھی تک ایسا مجھے اطلاع نہیں ہے اور ملاقات کا ابھی تک پلان نہیں ہے مگر میرے قیام کے دوران اگر ملاقات تہہ نہیں ہے مگر ہو جانا عجوبے کی بات بھی نہیں ہے نہیں ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے قطعی لڑائی نہیں ہے ممکنے وہ ملاقات کے لیے بھی آئے گا امرار خان سے آپ کی ایک سیاسی قضل شفتی وہ قائم ہے یا ختم ہو چکی ہے ہمارا کوئی تعلق جو تھا وہ نہیں ٹوٹا نہ کوئی بگاڑ آیا ہے بھئی تو صرف معاملہ یہ ہوا کہ میں اللہ کی شان ہے چونکہ اپنے علالت یقلقت ہوئی اور اس کے صحت اتنا طویل پروسس اختیار کر گیا ہے جو سٹل جاری ہے بی چیک اپس اور بھی ہونے جس کی وجہ سے میں انوالو نہیں ہو سکا پرسنلی آ کے تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے تعلق ٹوٹ گیا یہ بات ہے میں نے مبارک بات وہیں سے دے دی تھی شکریہ السلام علیکم اللہ مبارک کریں جیدے 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 لہے راہم نا راہم نا